سلام علیکم فرینز ویلکم تو میسٹر بیس کیا آپ نے کبھی ایسی دلی کو دیکھا ہے جو درخت کے گڑے ہوئے پتے کی طرح دکھتی ہے اور کیا آپ نے کبھی ایسے چلتے ہوئے پتوں کی طرح دکھنے والے انسیکٹ کو دیکھا ہے تو آج کی اس فیڈیو میں میں آپ کو ٹوپ سیمن انویزیبل انیملز کے بارے میں بتاؤں گا جن کو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور اس ٹوپ سیمن کے لسٹ میں ایک ایسا کریچر بھی ہے جو کہ کلر اور بورڈی سٹکچر دونوں کو بدل سکتا ہے مسٹر بیس کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے شامدید لیپٹو سیفولس سمندر میں 70% مچھیں ایسی ہیں جو کہ انڈے سے باہر نکلتی ہیں ان کا بچنا لگ باکہ impossible ہوتا ہے لیکن کہ آپ کو پتا ہے سمندر میں ایک ایسا جانور بھی موجود ہے جو کہ انڈے سے باہر نکلنے کے بعد 99.99% بچنے کی صلاحیت رفتا ہے اس جانور کا نام لیپٹو سیفولس ہے لیپٹو سیفولس دیکھنے میں مچھلی کتنا لگتا ہے لیکن یہ مچھلی نہیں ہے لیپٹو سیفولس ایک سمندری جانور ہے لیپٹو سیفولس ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں ایونکہ ان کی اپر بوٹی اور اورگنز بھی ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں لیپٹو سیفولس تین ماہ تک ٹرانسپیرنٹ رہتے ہیں اس کے بعد ان کے اوپر جلد آ جاتی ہے تین ماہ تک یہ بڑے ہو جاتے ہیں اور یہ اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں یہ ایک ایسی سروائیول ٹکنیک ہے جو انہیں قدرتی طور پر حاصل ہوتی ہیں ان کو کوئی پریڈٹر نہیں دیکھ پاتا اور یہ شکار ہونے سے بچ جاتے ہیں ان کی یہ سروائیول ٹکنیک سچ میں کمال ہے اور یہ لطالہ کے عظیم کرشموں میں سے ایک کرشمہ ہے اوکٹوپائی اوکٹوپاس ایک ایسا کریچر ہے جس کے تین دل ہوتے ہیں اور یہ سمندر کے ختمنات جانور کے لیسٹ میں آتا ہے اوکٹوپائی جو گئیم کی ایک یونیک نسل ہے ان میں ایک خاص نڑپایا جاتا ہے ویسے تو اوکٹوپائی کا ریل کلر بڑاؤن ہوتا ہے لیکن خطرہ محسوس ہونے پر یہ اپنا ہائیڈ فیچر اون کر لیتے ہیں یہ اپنی بھوڑی کا کلر اتنی صفائی اور اتنی چیزی سے چین کرتے ہیں کہ اسے دیکھ کر بائیولوجیسٹ بھی حیران ہو گئے تھے یہ کسی بھی جگہ آسانی سے چھپ سکتے ہیں اور اسی جگہ کے حساب سے اپنا کلر چین کر لیتے ہیں اس کے علاوہ جب یہ ڈھرے ہوتے ہیں تو ان کا کلر وائٹ ہو جاتا ہے اور غصہ ہونے پر ان کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے بھوڑ سیف سائنٹس کا یہ کہنا ہے کہ اوکٹوپائی ڈریمز بھی دیکھتے ہیں کیونکہ یہ سوتے وقت اپنا کلر تبدیل کرتے رہتے ہیں لیو انسیکٹ اس ویڈیو کلپ کو سرہاں کورس سے دیکھیں بہلے نظر میں تو آپ کو یہ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہوگا کہ کوئی پتہ ڈانس کر رہا ہے نہ ہی یہ کوئی پتہ ہے اور نہ ہی یہ کوئی ڈانس کر رہا ہے بلکہ یہ پتے جیسا دیکھنے والا ایک کریچر ہے جسے ہم لیو انسیکٹ کہتے ہیں اصل میں یہ لیو انسیکٹ جنگل میں پائے جاتے ہیں اور بہت سے کریچر کی فیوریٹ ڈیش لیو انسیکٹ ہے یہ کریچر خطرہ محسوس ہوتے ہی بلکل فریض ہو جاتے ہیں اور اگر ان کے کھانے کی بات کریں تو یہ درختوں پر اگنے والے فروس کھاتے ہیں اور بات کریں اگر ان کے گھر کی تو یہ پوری زندگی درختوں پر گزار دیتے ہیں اینیویز گیس یہ کریچر دیکھنے میں بہت کون ہے گریڈ گری آول دوستوں دنیا میں بہت سے ان لوگ کی سپیشیز پائی جاتی ہیں ان کی ایک نسل گریڈ گری آول ہے اور کسی بھی آول میں ان جیسے خوشیات نہیں پائی جاتی ان آول کا سائز دوسرے ان لوگوں کے سائز کی جتنا ہوتا ہے لیکن یہ جب درخت پر بیٹھتے ہیں تو انہیں دیکھنا لگ بگ impossible ہوتا ہے ان کی یہ نسل مری جیسے علاقوں میں پائی جاتی ہے اور یہ تھنڈے علاقوں میں رہنا پساند کرتے ہیں اور اگر ان کے بوڈی کلر کی بات کریں تو وہ بلیک گری اور وائٹ ہوتا ہے ان کی بوڈی کا کلر ٹری کی برانچز کی طرح لگتا ہے اور یہ جن کریچر کا شکار کرتے ہیں ان کو ان کی موجودگی کا پتہ بھی نہیں چلتا اور ان کو شکار کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے اینیویر گائیز یہ آول دوسرے آول سے سچ مچھ الگ ہیں ویلو پیٹر مگان دوستو دنیا میں بہت ساری پرندوں کے سپیشیز پائی جاتی ہیں لیکن ویلو پیٹر مگان ایک ایسا پرندہ ہے جو ان سب سے ڈیفرنٹ ہے ان کا سائز تقریباً ایک فٹ ہوتا ہے اور وزن آدھا گیلو گرام سے زیادہ ہوتا ہے ان کا کلر پیور وائٹ ہوتا ہے اور یہ الاسکا اور نورت امریکہ میں پائے جاتے ہیں اور ان پرندوں کو ونٹرز میں دیکھنا لاک باگ ایمپوسیبل ہوتا ہے کیونکہ یہ ونٹرز میں برف خود کر اس کے اندر خود بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں دیکھنا لاک باگ ایمپوسیبل ہوتا ہے اور بہت سے لوگ انہیں شوکیاں طور پر اپنے گھر میں بھی رکھتے ہیں اینیویر گائیز یہ پرندیں سچ میں کول ہیں او اے کے نیو بٹرفلائے دوستو جب آپ پار یا گارڈن میں جاتے ہو تو آپ بہت ساری خوبصورت تدلیاں دیکھتے ہوگے لیکن اگر آپ کو کوئی بندہ یہ ویڈیو دکھائے اور آپ سے پوچھے یہ کیا ہے تو آپ یقینا یہ جواب دوگے کہ ایک سوکھا پتہ ہے اور کیا ہے تو دوستو یہ کوئی پتہ نہیں بلکہ ایک پتے جیسے دکھنے والی بٹرفلائے ہیں یہ بٹرفلائے جب اپنے ونگز کو کلوز کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک سوکھا ہوا پتہ پڑا ہو کوئی بھی انسان پہل دفعہ دیکھ کر یہ نہیں بتا پائے گا کہ یہ بٹرفلائے ہے یا پتہ ان کو لوگ ڈرائی لیف بٹرفلائے کے نام سے بھی جانتے ہیں لیکن اس کا اوفیشیل نیم او اے کے لیف بٹرفلائے ہے اور ان بٹرفلائے کی بہت زیادہ تعداد افریقہ میں پائی جاتی ہے گوست پیپ فیش یہ ایک ایسی فیش ہے جیسے دیکھنا سمندر میں لاک باگ ایمپورسیبل ہے یہ فیش اپنے سائز اور بوڈی سٹکچر میں دوسرے مچھلیوں سے بلکل ڈیفرنٹ ہے لیکن ان کے اندر جو انویزیبل ہونے کی پاور پائی جاتی ہے اسے تو دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جاؤ گے یہ فیش اپنا کلر اور بوڈی سٹکچر بدلنے میں ماہر ہیں یہ فیش جہاں بھی بیٹھتی ہے اس جگہ کے مطابق اپنا کلر اور بوڈی سٹکچر بنا لیتی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی شکاری ان کو نہیں پیچان پاتا کہ یہ ایک مچھلی ہے یا کوئی درخت اور ایسا کرنے سے یہ اپنا شکار بھی بہت ہی آسانی سے کر لیتی ہیں اور اگر کوئی چھوٹا انسیک ان کے آس پال گھوم رہا ہوتا ہے تو یہ اس کو شکار کر لیتی ہیں اس فیش کی چالیس سے بھی زیادہ سپیشیز پائی جاتی ہیں اور ان فیشیز کا سائز 2.5 سنٹی بیٹر سے لے کر 20 سنٹی میٹر تک ہوتا ہے آپ کو یہ فیش کیسے لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں سلاپا مجوری 2014 میں شیورٹ فریزر نیم کا ایک آدمی نیوزی لینڈ کے سمندر میں فیشنگ کر رہا تھا اور اس نے ایک ٹرانسپیرنٹ فیش دیکھی اور اس کو جلدی سے پکڑ لیا پہلی نظر میں تو یہ فیش ایک جیلی کی طرح لگتی ہے اور دور سے دیکھنے پر کوئی پچکی ہوئی بوتل یہ فیش اتنی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے کہ اس کے آرپار بھی دیکھا جا سکتا ہے جب اس فیشر مین نے یہ فیش پکڑی تھی تو پہلے دفعہ یہ بھی اس فیش کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا اور یہ فیش بہت ہی ریئر چانس میں دیکھنے کو ملتی ہیں اور بہت سے بڑے بڑے فیشر مین کا ان کو پکڑنا ایک ڈریم ہوتا ہے گلاس اوکٹوپس یہ ٹرانسپیرنٹ اوکٹوپس کچھ ہی سال پیلٹ سائنسدانوں کو دیکھنا کو ملا تھا یہ اوکٹوپس اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ ہم اس کے جسم کے اندر تمام آزاد دل گردے ساب کچھ اس کے اندر ہم خود اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ایون کہ اس کے کھانا کھانے کے عمل اور اس کے نکالنے کے عمل کو بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ اوکٹوپس سمندر کی گرہائیوں میں رہتے ہیں جس کے وجہ سے ان کو دیکھنا اور کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم کرشموں میں سے ایک کرشمہ ہے اور آج کے لیے ترہی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیٹوپس کے ساتھ تب تک کے لیے اور شکریہ